بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج پھر بڑے سنسنی خیص کام ہوا وہ یہ کہ چودری پروید الائی کی دو یا تین ویڈیو کلپس آڈیو کلپس جو ہے وہ پھر ریلیس کر دی گئی اور آپ دیکھی رہے ہیں یہ حکومت اس کام میں بہت ماہر ہے کہ یہ لوگوں کی پرائیوٹ ڈائک میں چھانکتے رہیں بار صورت یہ جو آڈیو لیکس آئیں یا آڈیو کلپس آئیں اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں ایک تو چودری پروید الائی بات کر رہے ہیں اپنے وکیل سے عابی زبیری اور دوسرا غالباً وہ جسٹس جراب مظاہر علی اکبر سے غالباً بات کر رہے ہیں دونوں ویڈیوز میں کوئی ایسی آڈیوز میں دونوں آڈیوز میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کہ یہ کہا جا سکے کہ کسی مقدمے کے بارے میں کوئی فیصلہ کسی کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے اگر آپ ان آڈیوز کا موازنہ کریں ان آڈیوز کے ساتھ جو کہ کسی زمانے میں شہباز شریف نے جسٹس عبدالقیوم کو ملک عبدالقیوم کو بتائی تھی یا ان سے بات چیت ہوتی تھی اور وہ نکلی بار تو اس میں تو باقاعدہ سزا دینے کی بات ہو رہی تھی یہاں وہ چودی پرویدلہ ہی غالباً کس سے بات کر رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ فران جج دبنگ ہے اس کے سامنے یہ کیس لگا دو غالباً مزار علی اکبر صاحب کا تو دبنگ کہنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ ان کے حق میں کر دیں گے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی پہ شک بھی ہو کہ آپ نے مثلا آڈیو سنی بھی ہیں تو جج کے فیصلے سے جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس فیصلے میں باقی کسی سے فیور کی گئی ہے یا فیصلہ حقائق کی بنیاد پہ ہے شباہت کی بنیاد پہ ہے اس کا صرف اس طرح کی آڈیو سے شکوک و شباہت پیدا کر دینا وہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں اب اس سارے قصے میں میری اپنی observation جو ہیں وہ دو دین ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ملک کی سیاست اتنی غلیظ اور گندی ہو چکی ہے کہ اس میں گندی ویڈیوز لوگوں کی آڈیوز نجی زندگی کے بارے میں بات چی اور پھر اس میں بھی دھوکہ فراڈ بھی ہے جس میں کہ ٹیمپرنگ کی جاتی ہے آڈیوز کی یا ویڈیوز کی بہت سریعی سجالی آڈیو ویڈیوز آئی ہیں جیسے ایک آڈیو لیک کے صدرہ ہوئی تھی شمیم صاحب جو کہ چیف جج تھے گلکت بلتستان کے ان کی جسٹس ساکر بن نصار کے بارے میں تو یہ ایک ایسا سلسلہ چل نکلا ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا اور شروع کیا تھا یہ مریم نواز نے جب انہوں نے جج جرشت ملک کی اسی طرح کی ویڈیو باہر سے خرید کے تو یہاں چلا دی در حقیقت یہ سارا کھیل جو ہے یہ انسانیت سے گراؤا کھیل اس لیے کہ آپ اس طرح کے کام کر کے تو لوگوں کو بلیک مل کرنا چاہتے ہیں مریم آج بھی کہتی ہے کہ میرے پاس ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں غالباً چھے ویڈیوز ہیں دو تین لوگوں کی جو کہ بڑی خطرناک ہیں خوفناک ہیں یہ کام اگر اس طرح ہوگا تو آپ سوچئے کہ تو کوئی بھی محفوظ نہیں کہیں نہ کہیں کوئی آپ اپنی پرائیویٹ بات کرتے ہیں سو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کسی کو حق حاصل نہیں یہ خیر قانونی کام ہے لہٰذا اس میں سب سے پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے اگر ایف آئی اے اس کا نوٹس لیتی ہے ایف آئی اے کہتی ہے رانہ سناللہ نے کہا کہ ہم نے ایف آئی اے کو کہا کہ اس کی تحقیق کریں تو عدالت کو چاہیے کہ ایف آئی اے کو جب وہ تحقیق کی بات کریں تو سب سے پہلے ان کو کہیں کہ ہمیں یہ تحقیق کر کے دیں کہ یہ آوڈیو بنائی کس نے کس نے یہ کام کیا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو سزا دینی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ ایک جج کون ہے وہ ایسا بدماشیوں کے ججوں کی یعنی سپریم کورٹ کا جج ہے آپ اس کی آوڈیو جو ہے وہ ٹیپ کر رہے ہیں ان کا ٹیلی فون اس کا محفوظ نہیں یہ تو مطلب ایک کھلی بدماشی ہے سو اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے پھر یہ بھی تحقیقات ہو جائے کہ اگر چودی پرویز الہی نے کسی کو کچھ کہا ہے تو واقعی وہ کسی کیس کے اوپر اصل انداز ہونے کی کوشش کر رہے تھے جو بات چیت ہو رہی ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ چودی پرویز الہی ہے جس وقت چیف منسٹر تھے اس وقت انہوں نے یہ بات چیت کی ہے چیف منسٹر کی اسی سے وہ کہہ رہے کہ میں ملنے آؤں گا اور میں پروٹیکال میں رسات نہیں ہوگا بس صرف سلام کر کے چلا جاؤں گا اجاز صاحب کو یہ کہہ رہا ہے اور سننے میں آئے کہ اجاز صاحب کے ہاں کوئی اقالباً اس وقت فوتید کی ہوئی تھی جو چیف منسٹر آ کے تو ان سے تازیت وغیرہ کرنا چاہ رہے تھے یہ بھی پاسیبلٹی ہو سکتی ہے ہوا یہ ہے کہ ہم نے اس سارے قصے میں ایک تو ایک انسٹرنٹی اور ایک خوف پیدا کر دی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ بات کرتے ہوئے قطر یہ محسوس نہیں کرتے کہ آپ محفوظ ہیں آپ اچھی بات کریں بری کریں لیکن ایک شک دیولپ ہو گیا پڑ گیا آپ کو ایک شک ہو گیا کہ آج میں ٹیلی فون پہ کسی اگر بات کرنا ہوں تو وہ محفوظ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ریکارڈ کر رہا ہو یہ انتہائی شرمناک کام ہے اخلاقی گراوٹ ہے اور پھر خاص طور پر سیاست میں جہاں کے آپس میں کنفرنٹیشن ہے دشمنیاں ہیں وہاں اگر ہم صرف اسی کام میں ایک دوسرے کی پیسے لگے رہے تو آپ سوچئے کہ ان سیاستدانوں نے کوئی پروڈکٹیو کام کیسے کرنا ہے ملک کے مسائل ہیں ہماری زندگی یا جیرن ہوئی پڑی ہے اس کے بارے میں یہ سوچیں گے یا انہی چکروں میں رہیں گے کہ ایک دوسرے کو کس طرح ہم نے زیر کرنا ہے اس کی فیملی کی بات چیز ریکارڈ کرنی ہے یہ ایک میار ظاہر کرتا ہے ہمارے لوگوں کی منٹیلیٹی کا اور اس سٹینڈرڈ کا لوگوں کو اپائنٹ کرتے ہیں وہ ہی آرڈر دیتے ہیں اگر آئی بی نے ریکارڈ کی ہے تو آئی بی کو رانہ سراؤلہ نہیں کہا ہوگا کہ جناب آپ یہ ریکارڈ کریں یا ان میں سے ہی کوئی ہوگا سو یہ جو سوسائٹی سیاست اور معاشرہ یہ ان کو اتنا برباد کر دی ہے اس چیز نے کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی درستگی کا کوئی آسان رستہ ہمارے پاس ہے لہٰذا اس کے لیے بڑا عدالتوں کو سوچنا ہوگا کہ اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے سزائیں سخت قسم کی سزائیں دی جائیں میری رائے تو یہی ہے کہ سب سے پہلے اس بات کی کھوج لگانی چاہیے ایف آئی اے کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ جائش صاحب کے سامنے اس مجرم کو لے کے آئے جس نے یہ ریکارڈنگ کی ہے کیونکہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں سائبر کرائن کا جو ہمارا ونگ ہے وہ ویل اکوپٹ ہے ان کے پاس خاصی ایکسپرٹیز ہے اور وہ اگر اور اداروں کو بدنام کرنے والے لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں کسی کے خلاف جالی یا غلط کیمپین چلانے کی بات ہو تو وہ پکڑ سکتے ہیں یہ بھی چیز ایسی ہے جس کا پکڑا جانا چاہیے تو مارشل کو اس ذلت سے برائی سے بچانے کے لیے سب سے پہلے ان مجرموں کو کٹیرے میں لانا ہوگا جو یہ کام کرتے ہیں کیونکہ یہ کام پہلے صرف انٹیلیجنس کو آتھرائز کیا جاتا تھا کہ جہاں شک ہوتا تھا کہ ملک تشمن ہے کہ ملک کے خلاف بات چیت ہوگی یا یہ کہ یہ جو بات چیت کر رہا ہے اس سے قوم کو ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کی بات کا کچھ نوٹس لینے کے لیے کوئی آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں لیکن صرف آپ اپنے تشمنوں کو زیر کرنے کے لیے اگر ہر کسی کے نجز زندگی میں جھانتنا شروع کر دیں تو وہ تو سریعاً کھولی بدماشی ہے سو یہ کام روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں عدالتوں کو اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے خاص طور پر اب جبکہ سپریم کورٹ کے جائش صاحب کی یہ ریکارڈنگ ہو گئی انہیں خود خیال ہونا چاہیے کہ ان کو زلیل کرنے کے لیے ان کو شرم سار کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے خاص طور پر اس لیے بھی کہ جسٹس مظاہر علیہ اکبر اس وقت اس بینچ کے ممبر ہے دو رکنی بینچ ہے جو کہ یہ الیکشن کے بارے میں سن رہا ہے کہ جی نوے دن میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں کروا رہے وہ الیکشن کمیشن کو اس کے ساتھ ان کی آج کل ہیرنگ ہو رہی ہے تو قوائٹ پاسیبل کہ حکومت نے اس ٹیج کے اوپر جسٹس مظاہر علیہ اکبر کو کوشن کرنے کے لیے یا اس کو بیک فٹ پر ڈالنے کے لیے یہ سازش کی ہو بار سورت سازشی پکڑنا سب کے پہلا کام اس کے بعد پھر انکواری ہو سکتی ہے کہ یہ جو کفت ہوئے ہے اس سے واقعی کوئی انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں کوئی کتا ہی ہوئی یا اس میں کوئی فیورٹیزم ہوا وہ بات کی بات ہے اب تک کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی